سلام علیکم فرانڈ آج کی اس نئی اورتازہ ترین ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کی خدمت میں حاضر آج کے نئو اورتازہ ترین کرنسی ریٹس لے کر یہاں فرانڈ آپ کو اس چینل پر بتایا جاتا ہے تمام کرنسیز کے بارے میں اور آپ کو ڈیلی کرنسی ریٹس کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنی فرانڈ کرنسی کو بہ آسانی کنورٹ کر سکیں اگر آپ ایک کرنسی کو دوسری کرنسی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تمام ڈیٹیلز آپ کو اس چینل پر مل جاتی ہیں اور ڈیلی کے ریٹس بھی آپ کو بتایا جاتے ہیں کہ آپ کس ریٹس کے مطابق بائنگ یا سیلنگ کر سکتے ہیں یہاں تو فرانڈ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو بہت آنے جانکاری ہو جائے یہ ہم فرانڈ آپ جو اس میں دیکھ رہے ہیں بائنگ اور سیلنگ یہ ہے بائنگ جو آ رہی ہے اس میں یہ ہے شاپ والوں کے بائنگ یعنی کہ وہ آپ سے اتنے میں یہ کرنسی خریدیں گے اور اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں یعنی کہ کوئی کسٹمر خریدنا چاہتا ہے تو وہ آپ کو سیل کریں گے اس سیلنگ ریٹ کے مطابق یعنی کہ یہ ان کی بائنگ ہے تو وہ آپ سے کرنسی خریدیں گے اور اگر آپ کی بائنگ ہے تو وہ آپ کو سیلنگ ریٹ کے مطابق کرنسی دیں گے آپ کو تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کا جو اسٹیلیا کڑا ریٹ ہے یعنی کہ اسٹیلین ڈالر کی بائنگ ہے چینوے روپے اور پچاس پیسے اتنے میں اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ سیل کریں گے اور منی ایکسچینج والے آپ سے اتنے میں خریدیں گے اور اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ سیل کریں گے ستانوے روپے اور پچاس پیسے کے حساب سے یہاں یا میں آپ کو بتا دوں کہ چھانوے روپے اور پچاس پیسے یہ جو لکھا ہوا آرہا ہے یہ ہے پچاس پیسے ایسا نہیں کہ یہ پانچ پیسے ہے اگر پانچ پیسے کے مطابق ہوتا تو پوائنٹ زیرو فائف لگا ہوتا ٹھیک ہو گیا تو آپ یہ اپنے مائن میں ضرور رکھیں اور جب آپ کرن سکن ورڈ کرتے ہیں تو آپ اگر خود کلگولیٹ کر رہے ہیں تو اس بات کا ضرور خیال کیجئے گا کہ آپ سیرو پوائنٹ فائف لگائیں یا فائف پوائنٹ زیرو لگایا ہے یہ آپ نے اچھی طرح چیک کر لینا ہے پچاس پیسے اور پانچ پیسے میں فرق ضرور رکھنا ہے آپ نے تقریبا لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی کہ یہ ہوا اسٹیلین ڈالر کا ریٹ اس کے بعد آ رہا ہے بی ایچ ڈی بہرینی دینار کا ریٹ یعنی کہ آج ایک بہرینی دینار آپ سے کاؤنٹر والے خریدیں گے تین سو ستر میں اور اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو سیل کریں گے تین سو بہتر روپے کے حساب سے اسی طرح اگر آپ کے پاس کینیڈین ہے آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو کاؤنٹر والے آپ سے خریدیں گے ایک سو ایک روپے کے حساب سے اور اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو کاؤنٹر والے سیل کریں گے آپ کو ایک سو دو روپے اور پچیس پیسے کے حساب سے یہ پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ہنڈرڈ سے زیادہ والی کرنسی ہوتی ہے جس کے ریٹ ہنڈرڈ سے زیادہ ہوتا ہے تو اس میں بائنگ فیلنگ میں تھوڑا زیادہ فرق ہوتا ہے ادروائیس جو ہنڈرڈ سے کم ہوتی ہیں آپ دیکھیں اس میں بائنگ فیلنگ میں بہت کم فرق ہوتا ہے یعنی کہ کچھ پیسوں میں ہی بائنگ فیلنگ چل رہی ہوتی ہے لیکن ہنڈریٹ سے زیادہ والوں میں ایک روپے دو روپے کا مارجن چل رہا ہوتا ہے مزید بھی کوئی ایک سینگ کمپنی والا آپ سے زیادہ ریٹ بھی اٹھا ہے اور آپ ریٹ بھی دیتا ہے اسی طرح اگر کنیڈین کے بعد آپ دیکھیں چائنیز یون تو اس کی بائیں چل رہی ہے بیس روپے اور پندرہ پیسے میں اور شلنگ چل رہی ہے بیس روپے اور تیس پیسے میں یہاں آپ کو میں بتا دوں کہ یہ تین پیسے نہیں ہے اسی طرح دیکھے کے آپ چیک کریں دینش کرون تو یہ اس کی بائیں گا رہی ہے 21 روپے اور پانچ پیسے یہاں پر آپ فرق فاضح کر لیں یہ ہیں پانچ پیسے ڈالر کا بتایا تھا وہاں تھے پچاس پیسے اسی طرح آپ نے ٹکوک نورٹ کرتے ہوئے لکھنا ہے 21 روپے پانچ پیسے کہ آپ سے بائیں کر رہے ہیں کانٹر والے اور آپ کو سیل کریں گے 21 روپے اور پانچ پیسے کے ساتھ سے یہ طرح یورو کی قیمت ہے آج ایک سو ستاون روپے اور پیسے یہ بائیں گے اور سیلنگ ہے کانٹ والوں کی ایک سو اٹھاون روپے اور بیس پیسے ایک کڑی ہانگ کانگ ڈالر سترہ روپے اور پچھتر پیسے اور آپ کو سیل کریں گے وہ اٹھارہ روپے میں اسی طرح اگر آپ کے پاس ہیں انڈین روپیز تو اس کی بائیں گے love ہے ایک روپے اور چیزہ چھوٹ اگر ایکases اور اس کی سیلنگ ہے دو روپے یہ اسی طرح ہے نیز ہون بائیں چل رہی ہے ایک روپے اور پیسے اور سیلنگ چل رہی ہے ایک روپے اور 27 پیسے اسی طرح اگر آپ کے پاس اینار ہے چھوٹ اینڈینو چل رہی ہے چھوٹ اینڈینو جل رہی ہے چار سو ساٹھ روپے اسی طرح آپ بائنگ سیلنگ کر سکتے ہیں تمام کرنسی اس کے بعد ملیشن رنگٹ کا ریٹ ہے آج کا تیتیس روپے اور پچیس پیسے بائنگ اور سیلنگ ریٹ ہے تیتیس روپے اور ساٹھ پیسے نیوزی لینڈ کا ریٹ ہے ترانوی روپے دس پیسے بائنگ اور سیلنگ ریٹ ہے ترانوی روپے اسی پیسے اسی طرح این او کے کرون پندرہ روپے پیچھتر پیسے بائنگ اور سولہ میں سیلنگ ہے امانی ریال تین سو باسٹھ روپے کی بائنگ چل رہی ہے اور تین سوے کی سیلنگ چل رہی ہے جتنے میں آپ خریدیں گے اور اگر آپ کے پاس انکتری ریال تو اٹھتیس روپے پندرہ پیسے بائنگ چل رہی ہے اور اٹھتیس روپے پچاس پیسے سیلنگ چل رہی ہے سعودی ریال کے مطابق سینتیس روپے ستر پیسے بائنگ ہے آج کی ڈیٹ میں اور اٹھتیس روپے دس پیسے میں سیلنگ ہو رہی ہے سنگاپرو ڈالر سو روپے اور بیس پیسے بائنگ ہے ایک سو ایک روپے اور بیس پیسے میں سیلنگ چل رہی ہے سویڈش کرونا پندرہ روپے پچیس پیسے بائنگ ہے پندرہ روپے پچاس پیسے سیلنگ ہے سویس فرنس جو ہیں وہ ایک سو انتالیس روپے پچھتر پیسے بائنگ اور ایک سو چالیس روپے پینسٹھ پیسے سیلنگ تھائیباد چار روپے بیس پیسے بائنگ اور سیلنگ ہے چار روپے تیس پیسے ای ڈی یو ای دھرم سنتیس روپے ستر پیسے بائنگ اور اٹھتیس روپے دس پیسے میں سیلنگ چل رہی ہے اسی طرح یکے پاؤنڈ جی بی پی ایک سو پہ چھتر میں بائنگ چل رہی ہے اور ایک سو چھتر میں سیلیں اور اسی طرح آج ڈالر کا ریٹا ایک سو اٹسیس پہ چھتر میں سیلیں چل رہی چھتر آج کے اوپن مارکیٹ کے کرنسی ریٹس جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا اور مزید اگر آپ کو کسی بھی گرنسی کے ریٹس چاہیئے تو آپ ہمیں کومنٹ کریں آپ کو ہم آپ کے کومنٹ کا انسر ضرور دیں گے تازہ ترین ریٹس سے آگاہ رہنے کے لئے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اپنی رائے سے آگاہ کریں کومنٹ ضرور کریں اور اپنے دوستوں سے اس کو شیئر بھی ضرور کریں اور اپنی تمام سوشل میڈیا آئی ڈیز پر اس کو اپنے فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اسی طرح اگر آپ مزید کرنسی ریٹس کے بارے میں آگاہی چاہتے ہیں انٹر بنک کی ریٹس یا انٹرنیشنل ریٹس کے بارے میں آپ آگاہی چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہماری دوسری ویڈیوز کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں جی ہاں تو فرنڈز یہ تھے آج کے تسطرین کرنسی ریٹس جو کہ پاکستان میں اپن مارکٹ کے تھرو چل رہے ہیں اس کے مطابق آپ بائنگ اور سیلنگ کر سکتے ہیں آج کی ڈیٹ میں مزید ریٹس کے لیے آپ ہمیں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ آپ کو سبسکرائب کریں آپ کو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ آپ کو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقا موسیقا